عمل سے اور عمل کا مقاصد سے تاہد ہے صرف حافظے کی مدد سے ہے یہی سلطیاقوں کی ہے قوم کی زندگی کا نظم سخت قوم کی زندگی کا طرز عمل اور اس طرز عمل کا قوم کے مقاصد کے ساتھ رمد قوم کے حافظے دمناس ہے کہ اس قوم کا حافظہ کیا ہے کتنا قوی ہے کتنا شارع ہے کتنا جس کو آپ کہتے ہیں وی جی لینٹ ہے پریزنس کتنی رکھتا ہے وہ حافظہ اس میں استہزار کتنا ہے نظریہ پاکستان ہمارے قومی حافظے کا وہ حصہ ہے جس کی ہر وقت پریزنس کی ضرورت ہے اس کو ہر وقت مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے وجہ جائے حاضرین اگرامی کہ پاکستانی قوم دنیا کی ساری قوموں سے اس لحاظ سے مختلف ہے پورے اس قرآن پر اگرام کو اس کی بسار نہیں گل چکتے اس خصوصیت کی کہ یہ پاکستانی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے حاضرین اگرامی جتنے بھی قومیں وہ پہلے تھے انہوں نے اپنے ملک بنا لیا جرمن تھے جرمنی بند گیا ایسٹری امریکہ بن گیا جو فرانسیل شیئر کے فرانس بن گیا یہاں ایسا ہوا پاکستانی نے پاکستان نہیں بنایا پاکستان بنا تو پاکستانی مجھوڑ بنایا کیا تردیم ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے پاکستانی ہوتا کسی علاقے کے بازی ہونے کا نام نہیں کسی علاقے کا مقی ہونے کا نام نہیں اگر ایسا ہوتا تو بہلے دیشن جائے پاکستانی ہوتا ہے پاکستانی ہوتا ایک آرڈیالوجی کے ساتھ مطلب ہونے کا نام نہیں یہاں بلوچی تھے سندھی تھے پختون تھے پنجابی تھے مختلف لوگ تھے پاکستانی کوئی نہ تھا جب ان لوگوں نے ایک نظریہ کو ہون کیا ایک آرڈیالوجی کو ہون کیا اس کو ایڈاپٹ کیا اس کو تن من سے مانا اس کو ملک میں ڈالا اس کو ایک صورتِ معصوص میں ڈالا ایک قوم بجود میں آگے اور دنیا اس قوم کو پاکستانی کے نام سے جاتی ہے یعنی ہماری پہچان وہ نظریہ ہے ہمارے بجود کی اثاثر وہ نظریہ ہے جس نے اس ملک کو جنہ دیا اور آپ تو سکر کریں کہ اچھا پھر میں علامہ کا حوالہ دوں گا کہ جب ان موزی بیوکودی علامہ پر لکھ رہے تھے یہ شاید ہے اگرالعبادی کے نام اگرالعبادی کے نام علامہ نے خط دکھا کیونکہ آپ جانتے ہیں جب اسرارِ خودی علامہ نے لکھی تو بڑا ڈیویٹ ہوا بڑی تنقیل کی گئی تو جب ان موزی بیوکودی لکھی تو اس سے پہلے علامہ نے مختلف قاضص کو اپنے معصوصی کو خطوط دکھے اور ان خطوط میں ان اعتراضات کی جواب آت دیئے تو ان علامہ نے ایک خط میں لکھا کہ میں اسرارِ خودی کے ذریعے سے اور ان موزی بے خودی کے ذریعے سے کوئی کام کر رہا ہوں اقبال نہیں رہے گا اقبال پر اقراض کرنے والے بھی نہیں رہے جس سے نظام ہی نہیں رہے گا لیکن جو بیٹ اقبال ہو رہا ہے مجھے اللہ پر ورسہ ہے تو بیٹ ہی زندہ رہے گا اس سے پیدا ہونے والا برخ زندہ رہے گا آپ سے صبر کریں آج کسی کو نہیں پنا اقبال پر تنکیل کرنے والے وہ شاید آئی نیزہ نہیں جانتے ہیں جب اصرارِ بھنی شکریہ تو اس کے مقابلے میں مسلمیاں نکھی گئی اس کو نو کرنے کے لئے نہ لئے کتابوں کا نام کسی کو یاد ہے نہ شعراء کا نام کسی کو یاد ہے نہ پیدا ان کا ان تنکیل کرنے والوں کا نام کسی کو کھا اللہ ماں کہہ رہی ہے ایک بار بھی چلا جائے گا اس پر تنکیل کرنے والے بھی چلے جائیں گے لیکن جو بیٹ بار دو رہا ہے یہ بار برسانت ہوگا یہ جو اقبال کا شرع صدر تھا اقبال کا یقین تھا پاکستان کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ نظریہ تھا ایک سوچ تھی ایک فکر تھا جو فکر جب صورت محسوس میں آیا تو پاکستان مانا مجھے کسی نے پوچھا کہ اقبال کا تصویل عشق رسول کیا ہے تو میں نے ارز کیا اقبال کا تصویل عشق رسول اقبال کا فرد میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے مردے مومن کہتے ہیں جب سوسائٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے اسلامی معاشر کہتے ہیں اور جب اس کو دنیا میں صورت محسوس کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جب باقی اس کے لئے اس طرح لاتے ہیں قرآن مجید سے سیرت سے اپنی تاریخ سے اپنی تعظیم سے اس طرح لاتے ہیں اتنا کبھی اس طرح لاتے ہیں کہ آپ اس کو دنوں نہیں کر سکتے ہیں میں نے کہا خود بالا بات کو سمجھ کے پڑھ لیں تو آپ یہ کہہیں کہ مجبور ہوں گے کہ اگر میں یہ سمجھ نہ چاہوں کہ لا الہ حقیل اللہ محمد رسول اللہ کا سیاسی مانا دیا ہے تو وہ خود بالا بات ہے اس کی سیاسی کا دیکھتے ہیں آپ کو خود بالا بات نہیں بتاکتے ہیں تو علامہ نے جب پاکستان کی بات کی پاکستان کا آئی دیا دیا ہے تو اس کے پیش نظر کیا چیز تھی ان کے پیش نظر بات کیا ہے کہ ہم کچھ خواب ہیں جو ہم سے چھن چکے ہیں ان خواب کو پیشتا کرنا ہے اس کی تعلیم کو پھولنا ہے یعنی پاکستان کا بیان ان تعلیمات کو زندہ کرنے کے لئے وجود میں آیا ہے جو تعلیمات عملا ریاست مدینہ میں تھی اور پھر ان کا تسلسل خلافت و راشتہ آئی ایک نظریہ پاکستان کیا ہے یہ ہے نظریہ پاکستان اب خودکارہ بات کا ایک قصہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں اللہ علامہ کہہ رہے ہیں اسلام کے جو مذہبی مقاصد ہیں جو دین مقاصد ہیں اس کے سماجی مقاصد کے ساتھ حیاتیاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں ان کو اپنا کر کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرا آدھ حیاتیاتی طور پر میرے ساتھ جڑا ہوگا ہے یہ باغلی کری میرے لئے ناموزیر ہے میری آنکی باغلی کری میرا حصہ ہے ان کو علاق کریں کہ میں نہیں رہوں گا دورا ہو جاؤں گا علامہ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے حصہ اللہ علامہ کے ہیارے ہوگا ہے ہے پلاہ کرنے پر ہی مضوط نے ان کو ساتھ اساسیاں آپ کے ساتھ appointment ہوگا ہے اور پہلی سے بشمoliے حسین عربی کر 45وں کا بریصہ رکھوں گے ہمی میں اس پر پیلے کر رہے ہیں کریں گے کریں گے یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد نہیں آزاد نہیں دونوں کو آزاد کرنا دونوں کو بحال کرنا ہوگا دونوں کو بحال کرنا ہوگا دونوں کو زندہ کرنا ہوگا پھر اسلام زندہ کرنا اگر آپ ایک کو بحال کریں اور ایک کو سسپیٹ رکھیں پھر آپ دھوکے میں مفلوج ہستی کو زندہ کیا رہے ہیں وہ زندہ نہیں ہے آپ لاش کو زندہ کیا رہے ہیں اللہمہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے جو ریلیس مقاصد ہیں اور جو سوشل آرہ رہے ہیں اس میں جڑے ہوئے ہیں دیروہر the construction of a polity a national lines if it means a displacement of Islamic principle of solidarity is simply unthinkable to a muslim کہتے ہیں ایسا نظام کا قیام جس میں نظام سیاسر اس طرح اس طرح کیا جا رہا ہو اسلام کے ظلم کی نقی ہوئے ہو مسلمان اس کا تصور بھی نہیں آسکتا unthinkable یعنی مسلمان بھی تصور نہیں آسکتا کہ وہ ایسے واشنے زندہ ہو جس کا نظام سیاسر جس کا نظام ریاست جس کا سماجی ڈھنچ آئے اس کے دین کی تعلیمات صرف انحراب کرنے unthinkable یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے مسلمان کے لیے اس کا تصور رہی مارا ہے اس کا تصور دا رہا ہے یہ ہے وہ مسئلہ جس مسلمان آنے ہن کو درپیش ہے اور میں آپ کے ساتھ اس مسئلے کے حد کریں گیا یہ خطبہ جو انسو الدیس میں اللہ نے مسلم دی آر ایڈیا مسلم دی کے انوہ السیشن کو پھرزائی کرتے ہو دیا تھا اب دیکھیں یہ تو دو تین لائمز ہیں بڑا کٹیگوری کریuated ہمارے سامنے لمریٹ کرتی ہیں کہ ہمارے فور فادرز کا ویجن کیا تھے وہ چاہتے کیا تھے وہ کس طرح کی سوسائٹی قائم کرنا چاہتے تھے وہ مسلمانہ نے ہیندھ کو کہاں لے کے جانا چاہتے تھے اچھا آپ اس خوطے کو پڑھتے چلے جائیں میری طرح بیمانہ ابزربیشن اور سببشن ہیں کہ علمہ اکبار کے بعد سبھاج تک پوری مسلم دنیا میں آپ کو اتنا کمپریہنسیم اتنا مینک اتنا سیکھ مینک ہے پوری گھڑا کو بیٹھنے پہ رہا ہے جس طرح علامہ نے اسلام کی سیاسی فکر کو ہماری تاثیبی بنیاد کو ہمارے تاثیبی خد و خال کو ہمارے سماجی ڈانچے کی اساس کو اس خطے میں بیان کیا لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے ایک بار کو کئی جگہ ہی نہیں کیا اپنے قومیزن ہوں اپنے نظام تعلیم اپنے نظام تربیہ یہ جائے ایک بار کیا افکار نظام نے ہم نے کالا ہوتا وہ تو بہت دور کی بات ہے نظام تعلیم تربیہ تک سے دیس نکالا بھی دیا بتویش آپ کے سامنے کہ ہم بے بسیرتے کے ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں ہم بڑھ رہے ہیں ہم پتہ نہیں کدھر بڑھ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں کاما جا رہے ہیں کیونکہ یہ منظروں کا تعلیم تو ہافظے سے ہوتا ہے جب ہمارا حافظہ ہی ہم سے چھن گیا ہمارا حافظہ ہی ناکس ہو گیا تو پھر ہم کس منظر پہ پہنچتے ہیں اور کم پہنچتے ہیں ہم نے اس روشنگو سوسائٹی قیام کرنا ہے کہ پاکستان کے قیام کا یہ مقصد تھا جو اللہ نے کہا نا ہو چکا کہ اس کو اپنی شان جمالی کا ذکر ہوئی شان جلالی کا ذکر ہوئی ہے وگر باقی یقی شان جمالی کا ذکر ہوئی بھئی اگر آپ ماضی کو دیکھیں فتحات کے زمانے کو دیکھیں تو وہ اسلام کے اسلام کے جلال کے ظہور کا زمانہ تھا جمال کے ظہور کا زمانہ بھی نہیں آئی یعنی اسلام کی تعلیمات کی طاقتیں جو دنیا کو مستخر کرنا ہے اسلام کی موڈیلٹی کی طاقتیں جو دنیا کو مستخر کرنا ہے وہ تو ابھی ظہور بذیر ہوا ہی نہیں ہے اس لئے خود والا بار میں علامہ نے کہا یہ بھی فرمایا کہ ہم ایک الگ خطے کا مطالبہ تم کر رہے ہیں اس لئے کہ صدیوں تک عرب ایمپیریالزم کے جبر اسلام کے سر چہرے کو دنیا سے چھپا دیا ہمیں چاہتے ہیں کہ عرب ایمپیریالزم کی عرب شہنشاہیت کا جبر تھا اس نے جو پردہ گردہ دیئے اسلام کے حقینی چہرے وہ ہٹا کے دنیا کو دکھا سکیں یہ اسلام کا سر چہر ہے تو ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور اس فکر کو سمجھنا ہے کہ جب تک ہم اس فکر کو آگے نہیں کرتے نہیں چلتے اس وقت تک ہماری کومی سمت کا کوئی تعلیم نہیں ہو سکتا اور میں آپ کے یہ بل مرض کروں اگر ہم بلکل غیر جاندارگو کے ان چیزوں کا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس نظریہ کو نہ سمجھیں ہم صرف آبا و اجداد کے اور اس نظریہ کو عمل نہ ڈھال کے صرف اپنے آبا و اجداد ہی کے بجرم نہیں ہیں بلکہ ہم انسانیت کے بھی بجرم ہیں انسانیت کے بھی بجرم ہیں اب دیکھیں کہ یہ شاید سینتی ساٹھ اٹیس کی بات ہے کہ قائدی آزم جب پٹنا آجا کسی شہر میں مسلمی کی کمپینڈ کرتے تو وہاں کچھ صافیوں نے قائدی آزم کنٹری روز گئی ریکارڈ میں یہ چیز نہیں جائے کہ آپ کے پاکستان کو عاصل کرتے کی اور اگلہ ملک کی یہ ساری آگے تو جب قائدی آزم سے مقصد کیا ہے تو قائدی آزم کے الفاظ ہیں کہ میں آئی وانٹو کریئیٹ نیو سٹیٹ اٹھو دینا قائدی آزم نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں جن لوگوں کی آزادی کی بھی جنگ لڑ رہا ہوں ہم شاید اس سے زیادہ لوگوں کی ازادی کی اس لئے قربانی دے رہا ہوں کہ مسلم اقلیتی شعوبے ہم کو تو کچھ نہیں لے گا اور جب مسلم اقلیتی شعوبے قربانی دے رہے ہیں وہ کیوں قربانی دے رہے ہیں ان کا کیا مقصد کا قربانی دے رہے ہیں ان کا بہت کوئی مقصد ہے تو قائدی آزم نے فرمایا اس کا مقصد بڑا بات ہے ہم ریاستی مدینہ کا ہم دیا چاہتے ہیں یعنی ایک ایسا نظام چاہتے ہیں ایک ایسا ماحول چاہتے ہیں ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جو دنیا میں سامنے کے بتا سکے ہم دنیا کو دکھا سکے ہیں کہ دنیا کی تھی آگیا کیا اور آپ دیکھیں قائدی آزم نے بھی زیادی کی آفنی کی پبلیپ سر میں لیتی کوئی سٹیٹمنٹ کا پاکستان کی افتاد کرتا ہے اس میں قائدی آزم نے کیا فرمایا اسٹیٹمنٹ کا پاکستان کی فتحی تقریب میں حتاب کرتے ہوئے قائدی آزم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت سرمایہ داریت کے نظام اور استحصال کے مجال سے تباہی کے دانے میں پہنچی ہے رہاستے پاکستان کے جو مالیات کے نگران لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام وضع کریں جو اسلام کے اصولوں کو سامنے دارا ہے یعنی یہ ان کی اپروش تھی نظر یہ کی کہ وہ اس انداز سے اسلام کی تعلیمات کو عملی شکل میں ڈالنے کے لئے جد و جرد کرنا کوشن کرنا اور پاکستان کو اس کی اصاص کرنا یہ ان کے پیشن ہے تو بات تک رہتے ہوئے خدبال آباد کے بعد جو ایک اور اہم حوالہ ہے اہم حوالہ ہے جس کا تسکہ کرنا ضروری ہے اللہ نے جب الگ وطن کی بات کی الگ ملک کی بات کی یہ تو انسو تیس کی ہے اس کے بعد چونتیس پہنتیس میں جعبید ناما چھا اور یہ علامہ کی زندگی کی آخری بڑی کتاب ہے جس کے بعد علامہ نے کہا ہے کب میرے پاس قوم کو دینے کے لئے کچھ نہیں جائے گا کیونکہ جعبید ناما نے کہا ہے کہ جعبید ناما نے کہا ہے ان کے افکار کا ان کے سوچ کا ان کے جو آئیڈیات ہیں ان کا اور یہ کیا سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامہ کا ایک فکری سفر ہے اخلاق کا جہاں وہ مشرق و مغرب کے اعتدانی سے ملتے ہیں اور ان کی ان سے مقالمات کے ذریعے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں ان کو جمع کرتے ہیں جاگید ناما نے محرسانے بیش کرتے ہیں تو اس سفر میں اپنے اس علمی فکری سفر میں علامہ کی ملکات جمعالی نفعانی سے ہوتی ہیں ایک جگہ پر جمعالی نفعانی سے ہوتی ہیں تو جمعالی نفعانی سے پوچھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل رحصت اور آئیڈیل معاشرہ بنانے کے لیے کیا حصول ہو سکتے ہیں آپ جمعالی نفعانی اس کا جواب دیتے ہیں اور علامہ اضافات پر حصولوں کو جردی داما میں بیان کرتے ہیں اور آپ لیکھیں کہ یہ وہ حصول ہیں جن کو علامہ قرآن مجید کی روشنی میں جنہاں عبدالی کی زبان جمعالی نفعانی کی زبان نفعانی سے انسو چونتیس پینتیس پینتیس میں بیان کر رہے ہیں لیکن ان حصولوں کے بیان کرنے کا تذکرہ اس سے بہت پہلے انسو اٹھا رہا ہے علموزہ بے خودی کی شاہر کے موقع پہ کرتے ہیں جب علموزہ بے خودی علامہ کی دوسری کتاب شایع ہوئی تو اس وقت علامہ نے یہ فرمایا کہ میں اس کے ایک بات اور کتاب کروں گا جس میں میں قرآن حقین کی روشتی میں وہ حصول بیان کروں گا جن سے قوموں کے مستقبل قطاع جن سے قوموں کے لجوزوار قطاع بھی ہوتا ہے جن سے قوموں کے مقدر قطاع بھی ہوتا ہے وہ حصول کیا ہے اچھا انیس سو اٹھارہ میں بھی علامہ نے ہی بات گئی میں ایسے قرآن حقین سے محکم حصول تلاش کر گیا آپ کے سامنے قوم پر سامنے بیان کرنے گا اچھا جب جوید نام پر بیان ہیں اسلامی سوسائٹی آئیٹل سوسائٹی اسلامی رہا سکتے قیام کے لئے ان حصولوں کو اخص کرتے بیان کرنے کی بات کی تو ان کا نام رکھا محکماتِ آلنائی قرآن یعنی قرآن مجید سے بھیلنے والے محکم صولد سٹراند ٹرسٹوردی پائردار دیر پا حصول کون سے ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے ہم ان چیزوں کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑھوں کے سپیشن نظر یہ صرف نعرہ نہیں تھا ایک آئیڈیا نہیں تھا آئیڈیا نہیں تھا ایک پور انظام فکر واحد تھا وہ اس پر بڑے قریب تھے کہ کن حصولوں کے تحت ہم آگے چاہتے ہیں چار چیزیں بیان کی سب سے طرح انوان کا خلافتِ آدھر دوسرا حکومتِ الٰہی تیسرا عارض بل کے خدا است اور چوتھا حکومت خیلِ قصیل است علامہ دیکھویں قرآنِ عقیم کی روشنی ہے ایک آل کی عرصہ ساکھی جو بلانے کے لئے چار چیزیں درکار ہیں آدم کی تقریم آدمیت کا احترام اور آدم کے مجزب زبادت پہنے پاہ دوسری بات کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا فیصلہ اللہ سے لے گا اللہ کے قانون کو لاؤف ٹی نیٹ کرنا اور تیسری بار زمین اس طرح ادافی میں سیکھیں بات کتنی انقلابی سکتے زمین کا مالک اللہ کے لاب کوئی نہیں ہو سکتا اور چوتھی بات کوئی بھی قرآن کے محقمت کے بغیر آگے نہیں بس سکتی یہ چار اصول اللہ مجدہان کی ہے پھر اس کی تفصیلات دیں اب میں چند اشارات ضرور کرنا چاہتا ہوں گئے چاروں کے حوالے سے جب اللہ میں نے خلافت آدم کی بات کی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں درد و عالم ہر خوزہ آسا عشق ابن آدم سر یادی سرالی عشق پھر آدم کیا ہے آدم تو عشق کے اثران میں سے ایک سر ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک لاز ہے اللہ نے آدم کو بڑے منصف دے کے پیدا کیا ہے صحیح قرآن عام نیس اوڈِ سام و حام و رم و شام نیس ابھی آدم کی حقیقت عالم عام سے نہیں ہے غیرہم سے نہیں ہے کہ یہ ہرشی کے گر پیدا ہوئے یگریس کے گر پیدا ہوئے یربی کے گر پیدا ہوئے یجمی کے گر پیدا ہوئے نہیں آدم کی حقیقت اس سے بالہ پر ہے ان پہچانوں سے ان حدہ بنیوں سے بابرہ ہیں آدم کا کیشنات اور طائل سام سے نہ کرنا ہام سے نہ کرنا روم و شام سے نہ کرنا آدم کا منصف یہ ہے حرف ایمی جائلن تقریر از زمین آسمان تفسیر اس کا اثر منصف یہ جائلی خلیفہ سے سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے بنظر نے آدم کو اپنا خلیفہ بنا کے بیٹا ہے یہ آدم واقعی کی منصف ہے تو آپ آدم کے منصف کو سمجھو جب تک آپ آدم کے منصف کو نہیں سمجھو گے تو پھر آپ اس طرح کے جبروں میں پڑے رہو گئے برطر از گرتون مقام دینا اصلِ تحذیر احترام اصلِ تحذیر احترامِ آدم کہ آسمان سے بھی گلنٹا رکھانو آدم کو اندھانے دی جائے اور کوئی تحذیر تحذیر نہیں بان سکتی جب تک اس میں آدم کا احترام با دینا ہے احترام نہ کیا اور آج آپ لیکھیں کہ مشروع مغرب جمع جدلتا کیوں بنا ہوئے کہ ہم نے آدمیت اندھانی کے احترام کو ترک کر دیا ہے آدمیت کے اوپر جو ہماری دوسری بہتچانے ہیں یہ فران ملک ہے یہ مشروع ہے یہ مغرب ہے یہ شمال ہے یہ جنوب ہے یہ مسلم ہے یہ نان مسلم ان بہتچانوں نے تحذیروں کو آپس میں دست و غریبان کر کے رکھنے گا تو ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب نفس آدمیت کے ایک اہم پہنوں کو طرف آتے ہیں خرماتے ہیں زن نگاہ درندہ اے تالے کیا فطرت اے دوہ اثرائے بلا عورت کے کردار کو نکھانا عورت کا منصب یہ ہے کہ زندگی کے جو اثرائر کی تختی ہے وہ عورت کی فطرت ہے کیسی باتت رہنے کے لئے کسی سوسائٹی کی جو عورت ہے اس کی فطرت کو اللہ نے اس سوسائٹی کے جو میرکس ہیں ان کی تختیم نایا ہے اب آپ کی مرضی اس تختیم کو آتا کرنے ہیں آپ کی مرضی اس تختیم کو اپر ایک اچھے انداز سے لے کے اس کو خوبصورت بنا لیں درز عویرش ممکن آدھے زندگی عز طبو طا پر صدادہ زندگی یعنی زندگی کے سارے ممکن آدھے غورت کے دم سے ہماری بلندیاں عورت بھی بلندی کے ساتھ ہیں اور ہماری ساری خوبصورتیاں عورت کی نقش بلندی کے ساتھ ہیں حق ترادہ دست اگر تارے نظر پاک شو خدسیت اولانگر اگر اللہ نے تیجے نظر دیا ہے تو تُو دیکھ سکتا ہے کہ بنائے گا دشانِ قدسیت کا مذہر حقیقی عورت ہے تو سچی عورت ہے اے زدین اثر حاضر بردتا فاش گوین پاک کو اسکارے دی جائے اب عجیب بات اگرامہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں ہجاب کی اثرار کیا ہے پردے کے راست کیا ہے اس سے آگاہ کرتا ہوں اب فرماتے ہیں کہ جو معاشرہ حیاء کو چھوڑ دیتا ہے پردے کو چھوڑ دیتا ہے وہ معاشرہ تباہی سے بچانتا ہے بلکہ نے موزی بن خودی میں اس کو جو پیان کیا کہ مسلم سوسائیٹی کا جو مورد سیلف ہے مسلم معاشرے کا جو اخلاقی وجود ہے اس کا پہلا پتھر یہ ہے کہ عورت کے ماں ہونے کے منصف کو پہچا ہوں جب کوئی معاشرہ عورت کو ماں سے بنا لیتا ہے عورت کے عمومت کے منصف کا احترام شروع کر دیتا ہے اس کی اخلاقی اساس اور اخلاقی صاحب بڑی پہتا ہو رہا ہے اور جو سوسائیٹی عورت کو ماں کے منصف سے آگاہ شیعہ بنا لیتا ہے وہ معاشرہ تباہی و بربادی کے لئے سے جانتا ہے اب دیکھیں کہ عورت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سے مہیا ہر ملت کا ایک خلق ہے ہر تعذیب کا ایک خلق ہے ہر دیم کا ایک خلق ہے اسلام کا بھی ایک خلق ہے اسلام کا خلق حیاء ہے کتنے بہتا ہوتا ہے آپ نے بتا دیا ذات رسالت باب نے بتا دیا اسلامی معاشرے کا سارا اتناکی جانچہ ساری اتناکی جانچہ جس بیس سے جنب لیتی ہیں اسے حیاء پہتے ہیں معاشرے میں حیاء پہتے ہیں جو ہر اس وقت ہی محفوظ رہتا رہے جب معاشرہ اپنی عورت کو مہا سا جائے اپنے شاہ سے مہا جنت تخت تخت دامل مہا یہ نہیں فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ بھی فرمایا ہے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے معاشرے کی عورتوں کو ماں بنا لو تمہارا ماں سے جنت مدی ہے اللہ آپ کو یہی بات بتا رہے ہیں اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ عورت کو پہچانا اللہ نے تمہاری تخلیق عورت سے کی جائے ہیں اور عورت کا تقدس اور قدسیت کی حفاظت حجاب میں رکھی ہے اس کی اہمیت کیا ہے اب اس حجاب کو کانا جا کے چھوٹتے ہیں کہتے ہیں مصطفیٰ اندر حرام مدت جسفیشتن کا سلام ندی جب میرے رسول حرام اگے حجاب میں گئے خرمت میں گئے اور بدھت تک اپنے اللہ کو کسی کو نہ دیکھا نقش مارا تجمد اولیتن ملت از خلو تشمد اولیتن اللہ نے میرا نقش سنگے دل میں ناؤ لیا اور جب وہ غارِ حرا سے نکلے تو ایک تعظیم نے جنب لیا ایک بنلت نے جنب لیا بنلت اسلامی نے جنب لیا تعظیم اسلامی نے جنب لیا یہ کیوں جنب لیا کیسے جنب لیا میرے آقا حرام اگے تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس کو پہچان دے جب تک تم اس کو نہیں پہچان دے اس وقت تک تم معاشرے کو مستقل بنیادہ پر استعمال کر سکوگے ہر اجاب بے پردہ اثارِ حیات چشم زارشیں در زمین لکھائیں تمہیں زندگی میں دنیا میں جہاں کہیں زندگی کی کچھ اثار ظاہر مظلاتیں ہیں مت بھوٹنا اس کی اثر پردے میں کتنی بڑی بات ہے حیات میں زندگی میں ہمیں سب کچھ بے پردہ نہیں کر دیا ہر جگہ سے ہجاب کو اٹھا کے پھینک نہیں دیا نہیں جو آثارِ حیات کی اصل ہے اس کا اصل سرچشمہ ہے وہ ہجاب کہتا ہے اس ہجاب کی افاظت کرتے ہو آثارِ حیات محفوظ نہیں اگر تم نے اس ہجاب کو بھی بے پردہ کر دیا تو اگر تمہارے زندگی کی گل سر جائے گی درنگر انگامہ یا فاطرہ زندگی چیبت مدے خلدہ کریں بے دنیا کا قانون سمجھ جو خلدہ کے اسے گسیر گسیر کے جلوت میں نہ لاتے ہیں تمام زندگی کا نظام تلپڑ ہو جائے گا تمام اعتدار تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور طبعی سے گوچھا جائے گا ایک سے ہر نقش آفریہ خلود است خلود ہر نقش آفریہ خلود ہر نقش آفریہ کا محافظ ہوتی ہے ہجاب ہر خلدہ کا محافظ ہے تو آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر فرد اسٹیٹس کیا اس کی مورل سٹینک کی گارنٹی کا اس کو اللہ مجان کر رہا ہے تقریم آدمیت ہونی چاہیے آدم کے خلیقہ دنیا ہونے کے منصف کا احساس حضر ہے عورتی قدسیہ محافظ آدم معاشر کو عورتِ منصف عنومت اس کی مجھ راکھتے مرسل کا محافظ ہونا چاہیئے معاشر کو اور عورت کے مرسلے خلال لاکیت کو بہت چاننا چاہیئے آپ دیکھیں دنیا تیس سوچال ہوگی آپ کو اس بات کی طائعید ہو لیگی کہ کلچر کے ٹرینڈ صرف عورت نے تہ کی ہے مرد نے فارک کی تہی تو جتنا عورت میں کچھ صحیحت ہوگی پاکیزگی ہوگی آپ کے کلچر نے پاکیزگی ہے آپ کی عبدار نے پاکیزگی آئے گی تو جس سوسائیٹی میں باقیز کی اکل وہ نگاہ ہی نہیں ہے نظام کیا خواب چلنا ہے پھر وہی کو چھوڑا جو آپ اس وقت دنیا کی معاشروں کے اندر لے کر دیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ خواب کی باتیں ہیں خواب رات نہ ہی باتیں اور کتنے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ خواب دیکھے اور ان خوابوں کو حقیقت میں داننے کے لیے اندر کے ملک دیا کتنے بڑے لوگ تھے اس کے بعد حکومت اللہی کی بات آجاتی یہ خواب دیکھتا ہے یا کیا ہے علامہ کہتے ہیں کہ بندہ یہ بینیاز از ہر کام نہ غلام اولار نہ وہ قسم اولار بندہ یہ حق کی پہچانج یہ ہے نہ وہ کسی کا غلام نہ کوئی اس کا وہ غلام نہیں ہوتا کسی کو غلام کرنا بھی نہیں جائے اس کو کہتے ہیں اندیٹی مرتے ہو یعنی اسلامی سوسائیٹی ہوتا ہے اس میں ہر شخص کی جو حیثیت ہے اس کا جو لیگل پرسند ہے وہ ان ریل سینس انڈیپینڈنٹ ہے حقیق امام نے آزار ہے اس پر کوئی جوڑے نہیں ہوتا ہے اچھا آپ دیکھیں علامہ اس کنسپٹ کو کس کا لے کے چل رہے تھے اگر آپ خطبہ علاباد کو دیکھیں تو جیسے علامہ نے بات شدی کی خطبہ علاباد کے پہلے پیس طرح تیسے جملے میں علامہ نے یہ آٹی ایس کے محاطب کرتے کہا بھئی میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں جو چند باتیں رکھنے لگا ہوں لیکن ذہن پر رکھئے گا آئی فالور نو لیڈر آئی لیڈ نو پٹ کہ یہی سی ہے کہ جوڑا نا او غلام قصرہ نا قصرہ غلام اس کو پھر غلام نے ایک پلٹکل نرکی میں بیان کر دیا بھئی میں نہ یہاں کسی شخص کے فالور کے طور پر بیٹھا ہوں نہ کسی فارڈی کے طور پر بیٹھا ہوں میں آپ کے نمائن دے کے طور پر بیٹھا ہوں میں بل اسلامیاں کے معنی زمین کو بیان رہی میں بیٹھا ہوں تو وہی بات اللہ میں یہاں کہہ رہے ہیں حکومت ادائیہ کی پہلا فشتی اول گیا ہے کہ غلامی تھی ہر سنت کی نفتی اَمَنْ نَمْ جَحْكُمْ بِمَنْ تَلَى اللَّهُ فَاعُلَائِ الْاَوْمَ الْقَافِرُونَ فَاعُلَائِكُمْ مَزْوَالِمُونَ فَاعُلَائِكُمْ جانب پر بیٹھ ہوئی ہے اور تین مطاق بیان کرتے ہو جانب پر بیٹھ ہوں تو اللہ ہم اس چیز کو بیان کر رہے ہیں اس کے لئے فرماواتے ہیں وَيْهَاكُمْ نَا تِلُوَ عَمَرْ شَوَالِ زُورْ وَرْفَرْنَا تَمَاا قَالِ شَوَالِ وہ مبئی واقع ہیں لیکن میں چند مائنسات پر سامنے داکھ رہا ہوں فرماواتے ہیں جس سوسائیٹی میں ہاتھ کےلاوات کو حاکم بن جائے اس کا ندیہ کیا ہوتا ہے کمزور دبتا چلا جاتا ہے اور طاقت برک کی استحسار کرنے کی طاقت پڑتی چلی جاتا ہے معاشرہ ظلم کی امازگاہ میں جاتا ہے حتیٰ کہ حاصلے آئین و دستور ملوک دیکھتا آیا خرباہ وہ دیکھتا ہوں چلو کہ جو بادشاہ لوگ ہوتی ہیں ان کا طریقہ ہے ان کا قانون کیا ہے ان کا دستور کیا ہے بھئی ان کا دستور یہ ہے جاگیردار پھیلتا سوائے آتا ہے موڑا بردہ آتا ہے فرقوں خاصلے آتا ہے اور ہاری اچھلتا زمین آتا ہے کمزور سے کمزورتا زمین پیشتا زمین آتا ہے یہ نتیجہ نہیں کہتا ہے وائے با دستور جب وہ فران مردہ تر شک مردہ سور فران یہ جو فران کا نظام ہے یہ مردہ کو مزید مردہ کرتا ہے زنگی کی طرف نیل آتا سوچا کہ گرچ دالت اشوہائے رنگ لان من بجز عبرت نہ کی رماز فران فرماتے ہیں کہ جو فران کا نظام ہے مغرب کا نظام ہے اس کے بیسوں رنگ ہیں لیکن میں نے جس میں رنگ دیکھا مجھے ایک ہی چیز ملی اور اس کو کہتے ہیں عبرت مجھے صرف عبرت ہی ملی کوئی کام کی چیز نہیں ملی اس میں سے اے بات حدید شدید عصیب آزاد شکر دامن اے اکان لگیر آزاد شکر اس کے سہر میں مقتلاش شخص اس سے نکل قرآن مجید کی طرف ہاں اور حقیقی آزادی پہ آتا ہے اب تیسری بات کے لیے پہلے آدم آدم کی خلافت اورکا مرسک سوسائٹی کی مولسٹنگ اس کے بعد اکمت علایہ اور تیسری بات عرض مل کے خداست ہیں فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے مسائل ہیں جتنی جنگ و جدر ہیں اس کی اصل کیا ہے سر گزشتی آدم اندر شرکو گھر بہرے خاکے فتنہ آئے بھرکو ذرک کہ آدم کے کاریق پاس اتنی ہے مٹی کے لیے انہیں خون بہا دیا ہے مٹی کے لیے جنگیں کر دیا ہے کشور کوشائی کے لیے نسلوں کی نسلیں دباؤ کر دیا ہے یہ آدم کی داری یہ اصل ہے حق زمیرہ جس مطا ہے مار نہ گفت یہ مطا بے بہا یہ مطا بے بہا مفتاس کو مفتاس فرما دے ہیں اگر قرآن مجید سے پوچھیں تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ زمین تمہارے لیے مطا ہے جب مطا ہے تو سب اس سے مصطفید ہو سکتے ہیں دے خدا یا نبتہ اے عظمان پزید رزق گولہ سوید بھیی رو راہید جاگی کارا مجھ سے سن میری بات سن زمین پر تیرے دو حق ہیں ایک یہ مطا ہے ے